جی اتاو رامان سپلیز نحمدہ و نسلیہ رسول کریم اما باہ آج یہاں جس طرح آپ حضرات نے یہ بل پاس کرائے ہیں جمعیت علماء اسلام اس پر اپنا ایک موقف رکھتی ہے اور میں آپ سے اجازت بھی لوں گا کہ ہمیں کچھ تحریری طور پر لکھ کر لائے ہوں اگر مجھے پڑھنے کی اجازت دیجئے پاکستان اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کی جانب سے اختیار کردہ قراردادوں کا پابند ہے اور ایکٹ 1948 اسی سے متعلق ہے مگر جو چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا اقوام متحدہ والوں کو سمجھا نہیں پا رہے کہ قراردادیں شہادت کے زمرے میں نہیں آتی کسی ایسے عمل کے لیے جس کے لیے سزا مقرر ہو گئی وہاں صرف قرارداد کا ہونا بے معنی ہوتا ہے یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی قراردادیں دس دس پندرہ پندرہ سالوں سے ریکارڈ پر ہیں جس میں مختلف لوگوں کے نام سے الزامات بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مالی ٹرانزیکشن میں ملوث ہیں جیسے حوالہ اور ایکسینج والے پہلے کسی زمانے میں امریکہ نے خود ان کے ذریعے ادائیگی کی ہوگی اب وہ ضرورت نہیں رہی مگر یہاں چونکہ صرف دو قوانین میں ترمیم مطلوب ہے مگر اب تک حکومت کا اپنا ذہن کلیر نہیں ہے مینسٹر صاحبان تشریف رکھیں مشاہد حسین سید صاحب آپ کمیٹی میں باتیں کریں مینسٹر صاحب سے ادھر تشریف رکھیں کہ قراردادیں شہادت نہیں ہوا کرتی دہشتگردی کے حوالے سے منی ٹرانزیکشن گو کے جرم ہے لیکن اس کو پازیٹو شہادت سے ثابت کرنا ہوتا ہے لہٰذا دونوں ترامیم یہ ڈیفیکٹیو ہیں ایفیکٹیو نہیں ہے مگر اب تک عدالت ان قراردادوں کو بطور شہادت تسلیم نہیں کرتی یہ تو ہوتا ہے کہ ان قراردادوں کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا انصداد دہشتگردی کے دفعہ گیارہ کے تحت گرفتاری بھی کر لی یا کسی تنظیم کے خلاف کوئی کاروائی کر لی مگر یہ قراردادیں شہادت کا متبادل نہیں ہیں حکومت کو یہ بات اقوام متحدہ والوں کو سمجھانے کی ضرورت تھی مگر چونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہیں اس لیے اس طرح کی کمزور اور بیمانی قانون سازی کی جاتی ہے اس بات کے قراردادوں کے حوالے سے حکومت نے عمل درامت کا ذمہ لے رکھا ہے مگر اصول یہ ہوگا کہ کسی جرم کیلئے شہادت درکار ہوگی اور یہی بات ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنی تھی گزارش یہ ہے کہ حکومت کی نااہلی اور حکومت کی اس طرح کے اقوام متحدہ کی یا امریکہ کی تابداری اس سے تو ہمیں کوئی لئے نہیں ہے کہ حکومت کا کام ہی یہی ہے اور یہ جن کہ کہنے پر لائے گئے ہیں اور بین الاقوامی قوتوں نے ان کو یہاں یہ حکومتیں فراہم کی ہیں تو انہوں نے لہزماً وہاں کی تابداری کرنی ہے یہ نہیں سوچنا کہ قرارداد اور شہادت میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا یہاں ہماری اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی اپنی ترامیم لاکر اور جس طرح اپنا لئے ایک راستہ ہموار کیا ہے حکومت کی ان قراردوں کا ساتھ دینے کی میں حیران ہوتا ہوں ابھی آپ نے سنا جاوید عباسی صاحب کو وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فلان کو انوائٹی طور پر بلایا فلان کو بلایا فلان کو بلایا اور ان کی رائے سنی حیران اس بات پر ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کو کیوں نہیں سنا جاتا ہمارے موقف کو کیوں نہیں سنا جاتا کل اگر ہم نے قومی اسمبلی میں اس پر بات کرنی چاہیے تو وہاں سپیکر نے مائک بن کر کے اور اگلاس کو پروروک کر دیا آخر وجہ کیا ہے کیوں جمعیت علماء اسلام کے موقف کو نہیں سنا جاتا کیا ہم اس ملک کی دشمن ہیں کیا ہم اس قوم کے دشمن ہیں کیا اس طرح آپ لوگوں نے جمعیت علماء اسلام کو بلڈوز کرنا ہے اور اس طرح کی اپوزیشن کی طرف سے ترامیم لاکر حکومت کو راستہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اپوزیشن کی بہت بڑی کمزوری ہے اور میں دونوں بڑی پارٹیوں سے آج گلا کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے آپ نے کبھی اپوزیشن کو یک جا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اور اگر جمعیت علماء اسلام نے کوشش بھی کی ہے تو اپوزیشن کی ان بڑی جماعتوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے لہذا لہذا میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کے بعد اس اپوزیشن کے ساتھ اس طرح اس پلور پر آ کر ہم ساتھ چلنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمیں ان سے حکومت کو ہم یہ اجازت قطع نہیں دے سکتے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کو اگنور کرے جمعیت علماء اسلام کے موقف کو انہ دے ہم قوم کی نوائندگی کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کو یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ جو غلطی پر غلطیاں کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب لیا جائے گا اور ایک دن آئے گا کہ یہ قوم آپ سے حساب لے گی اور پھر شاید آپ قوم کو حساب نہیں دے پائیں گے لہذا میں اپنے جمعیت علماء اسلام کے موقف کو لانا چاہتا تھا اور میں موقف لایا ہوں کہ ہم اس قراردات کے ساتھ نہیں ہیں ہم اقوام متحدہ کی آنکھیں بند کر کے حمایت نہیں کر سکتے جو چیز آپ لا رہے ہیں اس کا بالاقوامی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں اپنے موقف سنانے کی اجازت دی جائے کسی کمیٹی میں جمعیت علماء اسلام کو شامل نہیں کیا گیا ہے لہذا کیوں وجہ کیا ہے میں آپ کے چیر سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کو کیوں اس کی رائے کو نہیں سنا جاتا آپ نے درخواست نہیں کی تو انشاءاللہ کرتے ہیں جی شاہ محمود قریب